بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوریون آج مائکروسوفٹ ایکسل کے اندر جو شیٹ نیم ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر شیٹ ون اور اس کو ہم رائٹ کلک کر کے رینیم کر لیتے ہیں یعنی اپنے ورک ہارڈنگ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس حساب سے ہم یہاں نام انسرٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو نام ہوتا ہے یا تو بائی ڈیفارٹ جب ہم پلس کلک کرتے ہیں شیٹ 2 پھر پلس 3 پھر پلس 4 تو یہ جو بھی نام ہے یا پھر جو شیٹ 2 شیٹ 3 شیٹ 4 وہ ایکسل سیل کے اندر لکھا ہوا شو ہمارے پاس تو ایسے کون سے فارمولے ہوں گے جو اس کی یو آرل کو لکیٹ کریں گے ہمارے کمپیوٹر سے اور یہ فارمولا جو سیو ایز ور بک ہوں گی اسی کے اوپر پلائی کیا جائے گا تو پہلا کام جب نیو بک اوپن کرتے ہیں تو بک ون ہوتی ہے یہ آپ سیو ایس کریں گے سیو ایس کے لیے فائل سیو ایس کریں گے جو فرس بک اوپن کرتے ہیں بک ون سیو ایس کے لیے فائل میں جائیں گے سیو ایس آل لوکیشن یہاں پر میں اپنے پاس براوز کر رہا ہوں براوز میں یہاں پر دیکس ٹوپ پر سلیک کر لیتے ہیں اور دیکس ٹوپ پر نیم دے دیتا ہے یہاں پر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں شیٹ نیم انٹو آ سیل اس پر کلک کیا سیو ایس کر دیا اب یہاں پر جس نام سے ہم نے سیو ایس کیا وہ اس کا نام لکھا آئے گا سیل میں دیکھنے کے لیے کہ اس کی لکیشن کام پر ہم فارمولہ رہائیں گے ایکول سیل اس کے بعد ٹیپ سے فائل نیم پر آ جائیں گے کاما ریفرنس میں کوئی بھی ایک سیل کے لیے بریکٹ کیلوز انٹر تو یہ اس کی لکیشن بتائے گا اس کے بعد اسی فارمولے کو ہم ایف ٹو ایڈٹ کر لیتے ہیں سیل سے پہلے یہاں ہم لگا دیں گے میڈ بریکٹ اوپن اور یہاں پر آ جائے گا فائنڈ انوارٹیٹ کاما انوارٹیٹ کاما کے بعد یعنی فائل نیم فارمولہ پورا وہی تھا اس سے پہلے میڈ لگایا کاما اور اس کے بعد میڈ میں سٹارٹ نمبر پوچھ رہا تو ہم نے کہا فائنڈ کریں اب فائنڈ کیا کریں ہم بریکٹ لگائیں گے یہاں سیمپل بڑا بریکٹ جو ہوتا ہے اور یہاں پر انوارٹیٹ کاما پھر اگین کاما ویڈن ٹیکس اگین سیل فارمولہ کاما کے بعد اور یہاں سے آ جائیں گے فائل نیم پھر کاما اور وہی سیل ریفرنس دے دیں سی ون یہاں جو ہم نے اس سیل فارمولے میں دیا تھا سی ون وہی یہاں پر پلائی کریں گے سی ون اور بریکٹ کلوس اور فائنڈ کا بھی بریکٹ یہاں پر کلوس کر دیں گے اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو مٹ فارمولہ ہمارا سٹارٹ ہوا ہوا ہے ادھر ہم لگائیں گے ایکول پلس ون پلس ون یعنی یہاں پر یہ جو فائنڈ کر رہا ہے اس سے آگے کی ویلیو چیک کریں پلس ون کیا اور کاما اب نمبر کریکٹر یہاں دیکھیں یہ مٹ فارمولہ پچھا ہے نمبر کریکٹر بتائیں کاما کے بعد تو نمبر کریکٹر اب جیسے سٹاک ہے تو یہاں پر ہمارے ون ٹو ٹری فور ٹوٹل کریکٹر سٹاک اب اسی طرح شیٹ ہے یہاں پہ ٹوٹل سکس کریکٹر تو یہ وہ نمبر کریکٹر پوچھ رہے کہ یہاں جو نام آپ کو چاہیے کتنے کریکٹر چاہیے اگر آپ کو شوٹ چاہیے کہ بھی ہر شیٹ کے صرف تین کریکٹر شروع کے آجائے اب میرے پاس سٹاک ہے تو ایس ٹی او آجائے تو یہاں پر ہم کر دیں گے تھری اور میکسیمم آپ چاہ رہے کہ جتنے کریکٹر ہوں یعنی جتنے نام رینیم ہم رکھ سکتے ہیں شیٹ کا دس کریکٹر کا بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ چاہ رہے دس کے دس کریکٹر انسٹ اس کے اندر تو یہاں پر آپ کومہ کے بعد ٹین لگا دیں گے اس کی ایک 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 سٹاک شیٹ ہے تو میں نے کہا میں جیس تین کریکٹر چاہیے بریکٹ کلوس انٹر اب دیکھیں یہاں پر سٹی ہو آگیا اب اسی طرح ایڈ ایڈیٹ اب میں چاہ رہا ہوں فول آجائے تو یہاں میں نے کہ ٹوٹل منیموم میرے پاس پندرہ تو کریکٹر میں لکھ سکتا ہوں انٹری یعنی شیٹ کے نام کی تو میں نے 15 کر دیا اب یہاں پر آپ جتنے کریکٹر اس میں ٹائپ کریں گے 15 کے انڈر انڈر وہ اس سیل میں لکھا دیکھا دے گا آپ کو یہاں ایڈیٹ کر دیا میں سٹاک شیٹ اور وہی نام سٹاک کے ساتھ لکھا آگے شو ہو گیا اب اسی کو کنٹرول سی کپی کر لیتے ہیں اور شیٹ پہ جائیں کنٹرول وی پھر نیکسٹ کتھی بھی شیٹ میں جائیں کپی پیسٹ کنٹرول وی تو جو شیٹ کا نام ہوگا وہ آپ کے سیل کے اندر لکھا شو ہو جائے گا اس فارمولے کی مدد سے اور اس پلین کر دی میں نے اس کو سیل میڈ فائن سیل اور کس طرح سے کام کرے گا فارمولا یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ طرح سے صرف ایک انٹرو میں نے دیا اس کا طریقہ استعمال ایڈوانس لیویل میں اس کو سمجھیں گے بعد میں پہلے اس کو کلیر گل لیں اس لیے میں نے اس کی ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے اور اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں اپنا خیار جا کے دعاوں میں چینل کو سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اپنی سجیشن سے ضرور آگر کریں کمنٹ کر بتائے کریں اگر کوئی کیوری ہو تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں اپنا خیار جا کے دعا میں ملتے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ